ایک دو گائز آج کے اس ویڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹین ویلوگر کے بگسٹو میٹ اپ کے بارے میں آپ ان کی فین فولنگ دیکھ کر آپ دنگ رہے جاؤں گے اور ان کا فین بیس اتنا تغلہ ہے جو کسی ایکٹر اور ایکٹرز کو بھی نصیب نہیں ہوتا ہے تو وقت کو زیادہ برباد نہ کرتے ہوئے آئیے ویڈے کو کرتے ہیں شروع نمبر ٹین پر آتے ہیں روہیت زنجور کے روہیت زنجور کے ایک شوشل میڈیا انفلونسر اینڈ فلوگر ہے ان کے چینل پر آج 3.6 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ان کے اسٹرگرام پر آج 25 ملین سے بھی زیادہ فالوورز ہو چکے ہیں اور جب تک کہ آپ اس ویڈو کو دیکھو گے تب تک یہ فالوورز کاکڑا اور بھی زیادہ بڑھ چکا ہوگا روہیت زنجور کے کئی جگہ پر ایون شو اور میٹ اپ کر چکے جس میں کافی اچھا کراؤڈ دیکھنے کو ملا ہے لیکن اگر ہم ان کے سب سے بڑے ایون شو کی بات کرے تو روہیت زنجور کے نے ایمز سٹین کے ساتھ پونے میں ایون شو کیا تھا جہاں پر کافی اچھا کراؤڈ دیکھنے کو ملا تھا جسے آپ ابھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی فین فولنگ دن بہت دن بہت دی سے بڑھتے ہی جا رہی ہے نمبر نائن پر آتے ہیں ایمز کے جسے آپ ہمیشہ ایمز کے ولوک کے نام سے جانتے ہیں اصل میں ان کا ریل نیم سلیم شیخ ہے یہ ایک موٹو ولوگر ہے ان کے چینل پراج 1.7 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ان کے ولوک کو کافی لوگ دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں ایمز کے کی فین فولنگ بھی کافی تگھڑی ہے ایمز کے نے بھی کئی سٹیز اور اسٹیٹ میں ایون شوک کر چکے ہیں جس میں ہزاروں کی پبلک دیکھنے کو ملتی ہے ایمز کے نے آسام مومبئی اور کلکتہ میں میٹ اپ کر چکے ہیں جس میں کافی تگڑا کروڈ دکھاتا جسے آپ ابھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نمبر 8 پر آتے ہیں آمیر ماجید آمیر ماجید آج انڈیا کے ٹاپ 5 موٹو ولوگر میں سے ایک ہے ان کے چنل پر آج 2.6 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں آمیر ماجید کے پاس کافی اچھا کارس اینڈ بائک کا کلکشن بھی ہے آمیر ماجید کی فین فولنگ کا اندازہ آپ ان کے ویڈیوز کے ویوز سے ہی لگا سکتے ہیں ان کے ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہی لاکھوں میں ویوز کراس ہو جاتے ہیں اگر ہم ان کے میٹ اپ کی بات کریں تو آمیر ماجید نے کشمیر میں میٹ اپ کیا تھا جہاں پر ہزاروں کی پبلک تھی جسے آپ ابھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے کہیں جگہ پر میٹ اپ اور ایونٹ شو ہو چکے ہیں جس میں ہمیں کافی تگڑا کراؤڈ دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد ہماری لیشٹوں میں نمبر سیون پر آتے ہیں جد پربجود جد پربجود بھی ایک موٹو ولوگر ہے اور ان کے چنل پر آج 3.6 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ان کے ہر ولوگز پر ملین میں ویوز ٹراؤس ہو جاتے ہیں جد پربجود کے پاس کافی اچھا سوپر اور ایکسپینسیو بائک کا کلیشن بھی ہے جد پربجود کی اگر ہم فین فولنگ کی بات کرے تو ان کے بھی ہر ایونٹوں اور میٹ اپ میں ہزار کی پبلک جمع ہو جاتی ہے اور ان کے نینجا ایٹو کے ڈیلیوری کے ٹائم بھی کافی کراؤٹ ہو گیا تھا اس کے بعد ہماری لیشٹوں میں نمبر 6 پر آتے ہیں جے ایس فلم جے ایس فلم کا پورا نام جسمندر سنگھ ہے لیکن سب انہیں جے ایس فلم کے نام سے ہی جانتے ہیں یہ بھی آج انڈیا کے ٹاپ موٹو ولوگر میں سے ایک ہے ان کے چینل پر آج 3.3 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں جے ایس پاجی کے پاس کئی کروڑوں کا کار سینڈ بائک کا کلیشن ہے جس میں کئی لگزری اور ایکسپینسیو کار سینڈ بائک شامل ہے ان کی فین فولنگ کا اندازہ آپ لگا بھی نہیں سکتے ہیں جے ایس پاجی کا فین دیت اتنا تگڑا ہے کیونکہ ان کے ہر ایونٹ شو اور میٹ اپ میں ہزاروں کی پبلک جمع ہو جاتی ہے جسے آپ ابھی سکرین پر دیکھیں سکتے ہیں اس کے بعد ہماری لیشٹوں میں نمبر فائٹ پر آتے ہیں ممبائی کر نیخل ممبائی کر نیخل کبھی انڈیا کے نمبر فن ولوگر ہوا کرتے تھے لیکن آج وہ تھرڈ نمبر پر آگئے ہیں ان کے چینل پر 3.9 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں یہ بھی ایک موٹو ولوگر ہے اور ان کی فین فولنگ بھی کافی تگڑی ہے ممبائی کر نیخل نے یوٹیوب فین ویسن میں انٹریک کی تھی جہاں پر لاکھوں کی پبلک تھی اس کے علاوہ ممبائی کر نیخل نے کئی سیٹی اور اسٹیٹ میں ایونٹ شو اور میٹ اپ کر چکے ہیں جہاں پر ہزاروں کی پبلک دیکھنے کو ملی ہے آج بھلے ہی ان کے ویوز ڈاؤن ہو گئے لیکن آج بھی ان کی فین فولنگ جیسی کی ویسی ہی ہے اور یہ کافی اچھا پیسہ بھی کمار رہے ہیں اس کے بعد ہماری لسٹوں میں نمبر فوت پر آتے ہیں سور آف جوشی ولوگ سور آف جوشی کو آج کسی بھی طرح کے کوئی انٹریکشن کی ضرورت نہیں ہے سور آف جوشی آج انڈیا کے نہیں بلکہ ورڈ کے ٹاپ ولوگر کی لسٹوں میں شمار ہو چکے ہیں ان کے چینل پر آج 21 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ان کے ولوگز کو کافی لوگ دیکھنا بھی پسند کرتے ہیں ان کے ولوگز اپلوڈ ہوتے ہی ملینز میں ویوز ٹراؤس کر لیتے ہیں اور ان کی ہر ویڈیوز پر آرام سے 50 سے 60 لاکھ ویوز ٹراؤس ہو جاتے ہیں سور آف جوشی نے 3 سے 4 میٹ اپ کر چکے جس میں ہمیں کافی اچھا کراؤڈ دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد ہماری لسٹوں میں نمبر 3 پر آتے ہیں الویش یادو الویش یادو آج یوٹیوبر ہونے کے ساتھ ساتھ ہی ایک ولوگر بھی بن گئے ہیں ان کے دو چینل ہے ان کے ولوگ چینل پر 4.4 میلینز پلس سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ان کے سیکنڈ چینل پر 9.8 میلینز سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ان کی فین فولنگ کا پندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں ان کے ہر ایونٹ شو اور میٹ اپ میں کافی مجمع ہوتا ہے الویش یادو نے کئی بڑے بڑے میٹ اپ اور ایونٹ شوک کر چکے ہیں لیکن ان کے تین سب سے بڑے میٹ اپ رہے ہیں ایک راجستان والا دوسرا لخنوں والا اور تیسرا جے پروالا جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ان کی فین فولنگ بھی دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہی ہے اس کے بعد ہماری لسٹوں میں نمبر سیکنڈ پر آتے ہیں فلائنگ بیسٹ اگر آپ کو ولوگ دیکھنا پسند ہے تو فلائنگ بیسٹ کو ضرور جانتے ہی ہوگے ان کے چینل پراج 8 میلینز سبسکرائبر ہو چکے ہیں فلائنگ بیسٹ ایک ولوگر ہونے کے ساتھ ساتھ و ایک باڈی بیلڈر ایکٹر لائر اینڈ پوائیلٹ بھی ہے فلائنگ بیسٹ کے دو چینل اور ہے جس پر ملینز میں سبسکرائبر ہے ان کی فین بیسٹ کی بات کرے تو فلائنگ بیسٹ کو 2019 میں یوٹیوب فین بیسٹ میں آنے کا موقع ملا اور یہ ایونٹ دہلی میں رکھا گیا تھا اور یہاں ایک لاکھ سے بھی زیادہ کا مجمع تھا آپ کو سکرین پر دیکھ ہی رہا ہوگا اور ابھی کچھ منتوں پہلے ہی جمع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پورا ہائیوے جام ہو گیا تھا اور ریلویش ڈیشن پر بھی کئی ہزاروں کی پبلک جمع ہو گئی تھی جس کی وجہ سے گور آف تنیجہ پر کسی نے ایف آئی آر بھی درج کرا دی تھی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا اس کے بعد ہماری لیسٹوں میں نمبر فرسٹ پر آتے ہیں The UK07 Rider The UK07 Rider کو آج کسی بھی طرح کے کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے The UK07 Rider کا ریل نیم انوراک دوبال ہے ان کے چینل پر آج 6.1 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں یہ ایک موٹو ولوگر ہے اور ان کے پاس بھی کافی اچھا بائیک اینڈ کار کا کلیکشن ہے UK07 Rider کی فین فولنگ کا پندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں انوراک دوبال نے کئی میٹ اپ کر چکے ہیں اور ان کے ہر میٹ اپ میں لاہو کی بھیڑ لگ جاتی ہے UK07 Rider کے ولوگ اپلوڈ ہوتے ہی ملینس آف یوز کروس ہو جاتے ہیں اور ان کی فین فولنگ بہت تیسے بڑھت ہی جا رہی ہے اگر ہم ان کے سب سے بڑے میٹ اپ کی بات کریں تو The UK07 Rider کے تین سب سے بڑے میٹ اپ رہی ہے ایک اڑیسہ والا دوسرا بھپال والا اور تیسرا آپ کو اسکرین پر دکھی رہا ہوگا جو کہ جہ پرو بھالا ہے جس میں کافی کروٹ ہو گیا تھا اور دن با دن ان کی فین فولنگ بہت تیسے اب بڑھتے ہی جا رہی ہے تو گائز آپ نیچے کمیس کر کے ضرور بتانا آپ ان ٹاپ ٹین میں سے کس کے فین ہیں اور آپ کو ایسی ویڈیوز اور آپ کس پر دیکھنا چاہوں گے وہ بھی ہمیں نیچے کمیس کر کے ضرور بتانا جب تک کے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لفی آل بھائی نیکسٹ ویڈیو میں لفی آل